اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریسی پی شیئر کروں گی جسے آپ رمضان میں افطار کے لیے بنائیں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ کھائیں چکن کیمے کے یہ چھوٹے سموسے آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سموسوں کے لیے میدہ گون دیں گے یہ دو کپ میدہ ہے میدے کو میں نے پہلے سے ہی چھان لیا ہے اب ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ سفیز زیرہ ڈال دیں گے نمک اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ کلونجی آدھا چائے کا چمچ اجوائن آدھا چائے کا چمچ چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ڈالیں اور اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مسل مسل کر مکس کر لیں میدے کو آپ مٹھی میں لے کر دبائیں جب میدہ ایسے اکٹھا ہو جائے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میدے کو گوند لیں میدے کو آپ نے سخت گوندنا ہے نرم نہیں میدے کو اچھی طرح سے گوندنے کے بعد ایک کھانے کا چمچ آئل لگا کر پلیٹ کے ساتھ کور کریں اور سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم سموسو کی فیلنگ تیار کریں گے فلیوں کو میں نے پہلے سے آن کار لیا ہے فرائی پین میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل اب اس میں ایک پاؤ چکن کا کیمہ ڈال دیں یہ چکن کا موٹا پیسا ہوا کیمہ ہے ایک کھانے کا چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالیں نمک میں اس میں ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں چکن کیمہ کو تیز آنچ پر پکا کے اس کا پانی خوشک کر لیں جب چکن کیمہ کا پانی ڈرائی ہو جائے تو آدھا گلاس پانی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اور ڈکن کے ساتھ کور کر کے چولے کی آنچ کو ہلکا کر دیں اب اسے ہلکی آنچ پر داس منٹ پکائیں دس منٹ پکنے کے بعد چکن کا کیمہ گال گیا ہے اب چولے کی آنچ کو تیز کر کے اس کا پانی ڈرائی کر لیں اب اس میں ڈالیں گے پیسٹ ہوا دنیا ایک چائے کا چمچ زیرہ پوڈر ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ گرم سالہ پوڈر آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ کسوری میتھی آدھا کھانے کا چمچ چوب کی ہوئی سبز مرچ ایک کھانے کا چمچ ایک بڑے سائز کی بریق چوب کی ہوئی پیاز ڈالیں اب چولے کی آنچ کو تیز کر کے پیاز کا پانی ڈرائی کر لیں پانچ منٹ پکنے کے بعد پیاز کا پانچ خوشک ہو گیا ہے اب اس میں کٹا ہوا سبز دنیا ڈالیں اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کا نمک چکھ لیں میں اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک اور ایڈ کروں گی آپ نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب چولے کبان کر کے فیلنگ کو سائیڈ میں رکھ دیں گندہ ہوا میدہ لیں اور اسے ایک بار اچھی طرح سے گوند لیں اب اس کے ایک سائز کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں ایک پیڑا لیں اور خوشک میدہ لگا کر بیل لیں اس طرح سے آپ اسے لمبائی میں بیل لیں اور اسے درمیان میں سے کٹ لیں اس کے کناروں پر ہلکا سا پانی لگا کر اس طرح فولڈ کر لیں ایک کھانے کا چمچ چکن کا کیمہ ڈالیں اور کناروں پر ہلکا سا پانی لگا کر سموسے کو باندھ کر دیں اسی طرح سے سارے سموسے تیار کر لیں موسیقا کڑاہی میں آئل ڈال کر آئل کو گرم کالیں آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس میں آپ تھوڑا سا میدے کا ٹکڑا ڈالیں تو وہ چاند سیکنڈ میں ہی فرائی ہو کر اوپر آجیں اب اس میں سموسے ڈال دیں سموسو کو آپ ہمیشہ درمیانی آنچ پر فرائی کریں تیز آنچ پر فرائی کرنے سے سموسے نہ تو کرسپی ہوں گے بلکہ آپ کے سموسے اندر سے کچھے رہ جائیں گے جب سموسو پر اچھا سا گولڈن کلر آجے تو ان کو نکال لیں اگر آپ کے سموسو کی شیپ حراب ہو جائے تو فرائی کرنے سے پہلے دوبارہ سے سیٹ کر لیں ٹکن کے کیمیوں والے چھوٹے سموسے بہت زیادہ مزیدار ہیں آپ بھی ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سنیکس کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ سنیکس جتنے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہیں اور بنانا تو بہت ہی آسان ہے آپ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے ایک کپ میدہ لیں گے میدہ کو میں نے پہلے سے چھان لیا تھا نمک اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میدے کو اچھی طرح گون دیں میدے کو گون کر دو تیار کر لیے اب اسے دس سے پندرہ مید کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں سنیکس کے لیے بیٹر تیار کریں گے یہ دو بڑے سائز کی ابلے ہوئے آلو ہیں میں نے ان کو گریٹر کے ساتھ گریٹ کر لیا ہے آدھا کپ وائل کیا ہوا چکن ڈالیں گے یہ دو چوب کیے ہوئے پیاز ہیں سبز دنیا ہس پہ ضرورت لے لیں ایک کھانے کا چمچ چوب کی ہوئی سبز مرچے ہیں آپ سبز مرچے اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں نمک اس میں ڈالوں گی میں آدھا چائے کا چمچ لار مرچے 140 سپون نمک اور مرچے بھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں گرم سالہ آدھا چائے کا چمچ چار مسالہ ایک چائے کا چمچ اب اس میں ایک چائے کا چمچ سفیز زیرہ ڈالنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس ٹائم پہ آپ نے اس کا نمک ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو اس میں نمک اور مرچے کام لگے تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں 140 سپون نمک اور ایڈ کروں گی آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ایڈ کریں اب اس کے چھوٹے سائز کے کفتے تیار کر لیں میں نے چھوٹے سائز کے کفتے تیار کر لیے اب اس پلیٹ کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب میدے کی ڈو لے لیں اور اس کو دو حیصوں میں کٹ لیں ایک حصہ ہم نے لے لیا ہے اور اس کا پیڑا تیار کرنے کے بعد میدہ لگا کر بھیل لیں گے اب پیزہ کٹر یا چھوٹے کے ساتھ اسے کٹ لیں پہلے اسے چار حصوں میں کٹیں اور پھر ایک حصے کے دو حصے کٹ لیں اب ہم ایک آلو کا کفتہ لیں گے اور اسے ہلکا سا لمبا کر لیں ہلکا سا لمبا کر لیں کٹرس کی شیپ میں اس طرح نوک والی سائیڈ پر تین تین کٹ لگا لیں آپ اسے رول کریں اور نوک پر پانی لگا کر بند کر دیں سائیڈوں پر بھی پانی لگا کر اسے بند کر دیں اسی طرح سارے سناکس تیار کر لیں کڑاہی میں آئل کرم کریں آئل اچھی طرح گرم ہونا چاہیے پہلے چولے کو تیز رکھیں اور ایک ایک کر کے آلو کا سناکس اس میں ڈال دیں اب چولے کو درمیانہ کر دیں اور درمیانی آنچ پر اسے فرائی کر لیں سناکس پر جب بہت اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو اس کو نکال لیں بہت ہی مزیدار سناکس تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اللہ حافظ